اہم خبر ہے امران ریاض کے جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جیوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے امران ریاض کی جانب اس کی جانب سے میاں شواک ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے منیر باجوا سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں منیر اس موقع پر امران ریاض کا کیا کہنا تھا جیوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے امران ریاض خان کے جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے جب فیصلہ محفوظ کرنے سے قبل امران ریاض خان نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ انہیں بھی مار دیا جائے گا جس پر فاضل جج نے یہ ریمان کیا کہ زندگی اور موت دینا اللہ تعالیٰ کے آت میں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا امران ریاض خان نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے بعد انہیں ان عدالتوں پر بروسہ ہے اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ عرشت شریف کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور بھوڑی والدہ بیل چیئر پر عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں اور انہیں نے یہ بھی عدالت میں بیان دیا کہ وہ ان عدالتوں کے بروسے اور اللہ کے بروسے اس طرح سچ بات کہتے ہیں اور عدالت کے روگروہ انہیں نے یہ صدا کی کہ عدالت اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے نیہال شفاق ایڈوکیٹ نے یہ دلائل دیئے کہ عمران ریاض خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا کیا ہے وہ بلکل بے بڑیاد ہے اس سے قبل چودہ جنوری کو عمران ریاض خان نے ایف آئی اے کو خط لکھا تھا اور ایف آئی اے نے کسی بھی مقدمہ کے اندراج سے متعلق انکار کیا تھا اور نہور ہائی کورٹ میں بھی ایف آئی اے نے یہی جواب دیا تھا کہ عمران ریاض خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے لیکن نومبر دوہزار گیرہ میں دوہزار بائیس میں 11 نمبر 2022 میں عمران زیاد خان کے خلاف یہ والا مقدمہ درشکیا کیا جس کو چھپایا کیا خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ